موسیقی 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 یہ بھی ہم لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون اور جو نمک ہے وہ بھی تقریبا ہاف ٹیبل سپون ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے یہ تو میں نے ڈال دیا ہے مسالے ٹھیک ہے اب ہری مرچے اس میں ڈالی ہوئی تھی پہلے وہ جو کیمہ کروایا تھا اس میں ٹھیک ہے اور یہ انڈے ہے میں اُبال کے انڈے بھی اس میں ڈالوں گی اُبال کے جب سالن تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ پیاد برون ہو جائے یہ نا ٹکی ہے نا ٹلکی جیسے ٹکیوں کی شکل میں بنا کے نا یہ مسالے میں میں چھوڑوں گی پھر میں آپ کو بتا دوں گی کیسے ٹھوڑوں گی مطلب بہت ہی ڈیفرنسی کوئی ریسپی آزم آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں مسالے والی ٹکی ہیں اور وہ انڈے بھی ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے اور مسالے والی ٹکیاں وہاں پر مسالہ بننے کے لیے پیاز وہ بھی رکھ دیئے ہیں اور بہت ڈیفرنسی کوئی ریسپی بننے جا رہی ہیں تو ویورز آپ لوگوں نے کہیں جانا اور دیکھنا کی جو کمی اور ٹکیاں اور مسالے میں ہم لوگوں نے ساتھ یہ انڈے کے ساتھ جو آج ہم دو ریسپی تیار کرے جا رہے ہیں وہ کیسی ہے تو آپ لوگوں نے کہیں جانا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے لیکن اس کے لیے پہلے ہم لوگوں کو جو انڈے ہیں وہ بوائل کرنے ہوں گے ہم کو بوائل کرنے کے رکھ رہے ہیں اور وہاں پر پیاز ہے جو وہ بھی تیار ہو رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جو ہماری مزیدار سی آج ڈیفرنسی ریسپی ہے وہ کیسے تیار ہو گئی جو تو ویورز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے کہ جو ان سے ہم لوگوں نے آج کی ریسپی کے پیاز رکھے تھے وہ تقریباً کچھ حد تک براون ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے ان کو لائٹ سا ہی کلر دینے سے زیادہ ہم لوگوں نے کلر نہیں دینا تھا اس کو ہاں جی یہ ہوگے نا اب میں اس پر پانی ڈال دیتی ہوں نا تو یہ تھوڑا سی نا گل جائے پھر میں نا وہ کیمے کے نا بنا کے نا ڈالتی ہوں ہاں جی کیمے کے نا تو یہ دیکھیں ابھی مجھے آپ لوگوں نے جو پیاز ہے گلنے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد جو ہم لوگوں نے ٹکیاں بنانی ہے کیمے کی وہ ہم لوگ بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے وہ کس نے بنانی ہے کس نے ڈال لیا اور کتے مزیدار سی یہ جو ریسپی ہے وہ تیار ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ویڈیو کو پورا دہنا کیونکہ بلکل ڈیفرینٹ سی ریسپی بن رہی ہے اس کو انجوائی کرنا بنا کر آپ لوگوں نے بتانے کی کیسی بنی ہے ایسے ایسے بنا کر نا ٹکی تو اس میں نا میں ڈالتی ہوں جو ہم نے پیاز مطلب کیار کی ہیں پیاز برون کی نا اس میں یہ مسالے والی ٹکی ہیں چلے آجائیں آپ میں دہاتوں آپ کو دیکھ سکتے کہ ہم لوگوں نے اسی طرح باقی جو ملٹکیاں ہیں ان کو بنا لینا ہے یہ دیکھیں آپ کس طرح مطلب ان کو لے کر مما دونوں ہینڈز کے ہیپ سے اس کو بنا رہے تھا اس کی بائننگ اچھی سی ہوتے کچھ بھی مطلب کی یا اوئل کچھ بھی ہاتھ کو نہیں لگا ہوا تو سیمپل انہوں نے آنکھ کے سامنے لیا ہے اور اس کو یہ دبا کر بنا رہی ہے یہ دیکھیں سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کتنے ہم لوگوں نے لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ڈال رہے ہیں اسی طرح باقی جو ہمارا کیمہ ہے اس کی ہم ٹکیاں بنا لیتے ہیں اور ایز ایز ہم لوگوں نے جو ہمارا پیاز ہم لوگوں نے آپ کو دکھائیں ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھتا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے پیاز لیا ہے کس طرح ہم کو تیار کیا ہے تو پھر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو ٹکیاں ڈالنے کے بعد وہ کیا لک ہوگا کس طر جب کا اندازہ ہو گئے پورا دیکھیں بھی آپ کو ٹکیاں ڈال کے پیاز میں تو دیکھتے ہیں آپ کو آپ کو دکھتے ہیں کہ مسائل الی ٹکیاں کیسے تیار ہو رہی ہیں جی تو ویورز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے کہ مسائلہ والی ٹکیاں سے تیار ہو رہی ہیں یہ پیاز ابھی ہم لوگوں نے پانی ڈالا اس کے اندر پانی کا مطلب ہے خوشک نہیں ہوا لیکن اسی دوران ہم لوگوں نے جو ٹکیاں ہیں وہ بنا کر ڈال دیں ہیں تو ان کو ہم لوگوں نے ہلانا نہیں ہے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے کچھ دی پکنے کے لیے تاکہ یہ اگر پیک اگر ہم لوگوں نے اس کو اس سیج پر ہلایا تو وہ جو ہے وہ ٹکیاں ہماری اس لئے تھوڑا سا ہم لوگوں کو وی ہم لوگوں نے اس کے اندر پھر دہی ہے اس کو شامل کریں گے لیکن پانی بھی خوشک نہیں ہوا باپ بطلب بن رہی ہے اور پکیاں بھی سکر ہاں کھوڑ چکی ہیں اسی دوران ہم لوگوں نے دہی ڈالتے ہیں ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر پھر دہی ڈالیں گے ہاں جی پانی جو سوک جائے گا تو میں یہ دہی پھانٹکیں ڈالتی اس میں آپ بنائیں گے بہت مزے کی بنیں گی میری بڑی بیان بناتی تھی اس کے راتی بہت اچھی تھی تھی میں بناتی ہوں گا ہم لوگوں نے چار بڑے چمر جون سے ہیں وہ دہی کے لیے ہیں تو مطلب ایسے گی سچتا ہے کہ ہماری اپنے گھر کی ریسپی ہے تو میری ماما نے اپنی بہن اپنی سسریں مطلب میری خالہ سے سیکھی تو ہم لوگ بناتے رہتے ہیں ٹرائے کرتے رہتے ہیں ہمارے کرتے بنتے رہتے ہیں تو ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہماری گھر کی ریسپی ہے جس طرح ہم لوگ اس کو بناتے ہیں آپ لوگوں کو ہم وہ شیئر کریں کہ آپ لوگ ماری یوٹیوب کی ایک ف جو گھر میں آپ لوگ بہر سانی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا ہو گیا ہے یہ جو دنہیں ڈالنے کے جیسے تو سکنس بھی ہو گئی ہے اور جو ٹکیاں ماشاءاللہ وہ بھی بن گئی ہیں ہماری بہر زبا جستی کہ یہ ہے نا کہ مسالے والی مطلب وہ ٹکیاں نہیں کھا دے یہ مسالے والی بن جاتی ہیں تو یہ بھی اچھی لگتی ہیں روٹی کے ساتھ مسالہ مل جاتا ساتھ یہ دیکھنا ٹکی شیلنگ بھی ہو گئی ہے ٹکی کی شکل ہے ہم میں اس میں چیزیں ڈ پہلے ہم لوگوں نے پیاز پکنے کے لیے پیاز جب ہمارے پک گئے تو ہم نے گلنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ نمک یہ تو کہ میں ہم لوگوں نے ہافتے بس پون نمک لیا ہے اسی سیسے پہلے ہم لوگوں نے یوگرٹ ڈائٹ کی اور جو سپائسی ہے جو مسالہ جات ہے جو ڈالے مشابہ کر رہے ہیں آدھا چمچ ہم لوگوں نے نمک لیا ہے آدھا چمچ ہم لوگوں نے زیرے کا لے رہے ہیں پانی بھی ساتھ خوشکو رہے ہیں دران ہم لوگوں نے نمک میں ڈالا شرو کر دیا ہے آدھا چمچ ہم لوگوں نے چمچ ہم لوگوں نے زیادہ سپائس کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ مطلب نہیں زیادہ تکھا کھاتے تو وہ لوگ اپنے حساب سے کم کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہلدی ہلدی پاؤ گئے بچے سے اس کو ہم لوگ مکس کر لیتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کپنا پیارا کلر آنا شروع ہو گیا اس کا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کلر بھی اس کا چینج ہوگی ہے اور خشبو بھی بہت زبادستی آنے شروع ہو گئی ہے ایک طرح سے مطلب جو کوفتے ہیں اس طرح کیے لیکن تھوڑا سی یہ ڈیفرنٹ ہے اس کا وے آف جونسا میکنگ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو یہ دیکھیں ہم تھکنس بھی ہو گئی ہے اور گھی بھی آنا شروع ہو گئے کلر بھی ماشاء اللہ بہت زبادست آگیا ہے اس میں اڈے ڈالیں گے نا وہ بالے ہوئے ابھی ہم لوگ اس کو تھوڑے در پکنے کے لئے رکھیں گے ہاں جی یہ بھون رہے ہیں نا بیسے ابھی ہم اس کو بھون رہے ہیں ٹھیک ہم اس کی بھونائی کرنے کے بعد اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے نہیں بس بھی ہلکی آنٹ پہ نا تھوڑا سا دام پہ ڈکھ دیں گے تو پھر یہ تیار اسال ہے سا سلا بھو اتنی مزے کے لئے لگتی ہے تو نان کے ساتھ اس کو سارف کریں آپ تو کیا ہی بات ہے مزہ آدھا ہے کہ کھا کر تو اب ہم لوگوں نے ویڈ کر انڈی ڈال لیں ہم لوگوں نے کی اب بھی ہم لوگ اس کو تھوڑے دیر آہاں بس تیار یہ تقریباً ہاں بھی پانچ منٹ بعد کھاتے ہیں ہم لوگوں نے پانچ منٹ بعد ہم آپ کو اس کا فائنل لپ دکھاتے ہیں یہ جو ہماری ریسپی آل مست تیار ہو چکی ہے آپ لوگوں نے کی ہی نہیں جانا ہمارے ساتھ ہیں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا یہ دیکھیں میں دنیا ہری میرچے ماشاءاللہ بہت زبردرس لگ رہا ہے یہ دکھنے میں بہت ہی شاندار ماشاءاللہ بہت زبردرس لگ ریسپی آل مست تیار ہو چکی ہے ہماری آج کی ریسپی آل مست تیار ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ریشورڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردستی اس کی خشبو آ رہی ہے اور ہم لوگوں نے یہاں پر اس کو ریشورڈ کرنا شروع کر دیا یہ ٹکیاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو مسالے والی ہم لوگوں نے ٹکیاں بنائی ہیں اور ساتھ جو ہمارے بوائل ڈیگ ہیں ان کو ہم لوگوں نے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت زبردست کی ٹکیاں بن چکی ہے ٹکیاں والی ریسپی آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی کہ اچھی لگی تو ہم آج کے سکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیں تاکہ آپ کو ستاکہ مزید اچھی جو انسی ریسپی ہیں وہ ان کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں سینڈر میں رکھیں تو گرما گرم اور لیتی مزیدار ماشاءاللہ خشبو آرہی ہے کہ پانی آرہا موہ میں کہ جلدی سے اس کو کھا لیا جائے اور مسالہ بھی بہت اچھا پیاز بھی گل گئی ہیں اور جو ٹکیاں بھی بہت مزیدار سی پان گئی ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ اس کا فائنل لکھ دعوان نکل رہا ہے مسالے والی ٹکیاں اور یہ آپ دیکھیں کیسے مطلب آرہا ہے گھی بھی نکل گیا ہے اور یہ بہت شاندار سی تیار ہوں گئے یہ دیکھیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی جو انسی ریسپی ہے وہ اچھی لگے کر اچھی لگے تو ہمیں اپنی فیل بیک ضرور دیں اور اس کو ٹرائی ضرور کریں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ایکسپیئرینس کیسا رہا انشاءالک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوتے تب تک ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے دعا کو ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا خدا حافظ